پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جانگیر خان ترین کی رہیشگاہ پر ایک ملن پارٹی کا انقاد کیا گیا سیرہ بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جانگیر خان ترین کی رہیشگاہ پر ایک ملن پارٹی کا انقاد کیا گیا ایک ملن پارٹی میں زیلہ بھر کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے شرکت کی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما جنگیر خان ترین نے ایڈ میلن پارٹی کے شروع کا سے کتاب کرتے ہوئے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کو ایڈی مبارک بات پیش کرتا ہوں لودرہ کی عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کیلئے کوشہ ہوں امید ہے کہ لودرہ سے کروڑ پکا اور میلسی تک ڈبل روڈ کی منظوری اگلے بوجیٹ میں ہوگی سوئی گیس کی فرامی فیملی ہسپیال کی تعمیر اور متعدد دیگر سڑکوں کی تعمیر منصوب و قلق پر کام چاہی ہے لودرہ سے جلال پور روڈ کی تعمیر کی منظوری ہو گئی ہے انشاءاللہ لودرہ کی ترقی کا سفر جاری رہے گا بہت جلد اقتصادی اور معاشی چیلنگ پر قابو پا لیں گے عوام مفادات کا تحفظ ہماری حکومت کی اولین طرزی ہے محروم طبقے کا احساس کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے ملکی ترقی کی سمت متعین ہو چکی ہے آنے والا دور خوشحالی کا ہوگا تحریک انصاب کی حکومت کسان دوست ہے کسانوں کو پہلی بار گندم کا پورا معارضہ ملا کشتکاروں کی فلاہ اور تحفظ کے لیے کوئی قصر نہ رکھیں گے بیلوز خدمت میرا میشن ہے اسے ہر صورت پورا کروں گا نئے پاکستان میں لودرہ سمیت ہر جلے کو یقصہ ترقی دیں گے ماضی کی طرح مخصوص شہروں کے لیے فنڈ مختص نہیں کیے جائیں گے خدمت کا سفر کسی صورت نہیں رکھا جائے گا